دوستو میں اکتر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز راستان کورونا ایک بار پھر کورونا کی چرچہ تیز ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مانو کورونا جاتے جاتے واپس پلٹ کر آیا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ادھے پور کی ادھے پور میں کورونا بلاسٹ ہوا ہے شکروار کو صبح اممہ ماتا اسثیت پرگیا چکشو مادمک اندھے ودھیہلے میں 28 نئے سنکرمت ملے ہیں یہ سبی ودھیہلے کے ہوسٹل میں رہنے والے چھاتر اور سٹاف ہے شہر میں قریب تین مہینے بعد پہلی بار کسی ایک اسثان پر اتنی بڑی سنکھیا میں سنکرمت سامنے آئے تھے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا جس طریقے سے جو کورونا کے مریضوں کی سنکھیا روج ہمارے سامنے آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اثر کم ہو گیا ہے لیکن ایک ساتھ اتنی بڑی سنکھیا میں مریض سامنے آنے سے پھر چنتہ اُبھرنے لگی اتنی بڑی سنکھیا میں سنکرمت ملنے کے بعد جلا پرشاشن اور چکت ساہ ویباق کے عدیقاری موقع پر پہنچ گئے ہیں ودھیہلے کو سینیڈائج کیا گیا ودھیہلے کے آس پاس کے علاقے کو کنٹینٹمنٹ زون گوشید کر دیا گیا ہے مکہ چکت ساہم سواست عدیقاری دینیش خراری نے کہا کہ ایک ساتھ اتنی بڑی سنکھیا میں سنکرمت آنا چنتہ کی بات ہے اندھے ودھیہلے میں بیٹے دنوں جو بھی لوگ آئے تھے ان سبھی کا پتہ لگا کر اب ان کی جانچ کرائی جائے گی تاکہ شہر میں بڑھتے سنکرمت کو کابو پایا جا سکے دراصل اندھے ودھیہلے میں گروہ آر کو ایک شکشک کرونا سنکرمت ملی تھی اس کے بعد سبھی چھاتروں اور شٹاف کی کرونا جانچ کرائی گئی اس میں اٹھائیس نئے سنکرمت مریض سامنے آئے وہیں اب مریضوں کے کلوز کانٹیک میں آنے والے لوگوں سے سمپرک کر کے ان کی جانچ کروائی جا رہی ہے اور جنتہ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو شوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ماسک ہے اس کو اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اب بھول چکے ہیں ماسک کو لوگ بھول چکے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کو بھول چکے ہیں واپس کہیں ایسا نہ ہو کہ کورونا بلاسٹ آئے اور جیسے تیسے ہم اس بیماری سے باہر نکلے ہیں اس مہاماری سے باہر نکلے ہیں پھر اسی استثیتی میں نہیں آ جائے سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں